بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب میں رہنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد جب سعودی عرب میں آتے ہیں تو انہیں کچھ ائرپورٹ پر مشکلات دیکھی گئی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایسا سامان اپنے ساتھ لے کر آنا ہے جو کہ ممنوع ہے یا اس کی ایک حد مقرر ہے اس میں خاص طور پر سگریٹ وغیرہ کا پیکٹس یا سگریٹ کی زیادہ تعداد لے کر آنے پر پبندی سعودی عرب میں لگی ہوئی ہے غیر ملکی افراد کو اس بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے دوستو اولین تو سگریٹ پینا ہی اچھی بات نہیں یہ نہ صرف آپ کو معاشی طور پر برکس صحت کے علیاء سے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے بلکل اسی طرح سے اگر ہم اس نعمت کا شکردار نہیں کریں گے تو یہ بھی بڑی ہی ناشکری ہوگی سگریٹ پینے والا اپنی دس سے پندرہ سال عمر کم کر لیتا ہے لہٰذا اس اسلیم میں وزارت سہت اور دیگر اداروں کی جانب سے وہ تمام غیر ملکی یا سعودی شہری جو ائرپورٹ سے آنا جانا کرتے ہیں ان کے لیے سگریٹ کے بارے میں کچھ نئے قوانین سامنے آئے ہیں جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے کافی زیادہ اہم ہے اکثر لوگ جب سعودی عرب آتے ہیں تو ان کے دوست احباب ان سے سگریٹ لانے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ سعودی حکومت سگریٹ کی حوصلہ شکنی مسلسل کر رہی ہے پہلے اگر یہ پیکٹ آج سے دو سے تین سال پہلے پانچ ریال میں بلتا تھا تو اب یہ سترہ سے بیس ریال میں مل رہا ہے لہٰذا سعودی حکومت کے اس اہم اقدامات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں آئیں گے دوہزار انیس سے مملکت میں سعودی عرب میں جو کسٹم کے نئے قوانین سامنے آئے تھے اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہے دوہزار بیس کے لیے سے ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کوئی بھی مسافر اپنے ہمرا دو سو سے زائد سگریٹ نہیں لاسکتا ہے مزید کسٹم حکام کی جانب سے جو اطلاعات آئیں ہیں کہ چوبیس سگار اور پانچ سو گرام تمباکو لانے کا وہ حق رکھتا ہے یعنی اسے اجازت ہے اس سے زیادہ مقدار میں سگریٹ یا تمباکو کی مسنوات مسافر کے سمان سے ملنا اسے قبضے میں لے لیا جائے گا لہٰذا غیر ملکی افراد احتیاط کریں سارا سمان پھر آپ سے قبضے میں لیا جائے گا نہ صرف وہ کہ جو ایکسٹرا ہوگا سعودی میکمہ کسٹم نے ائرپورٹ سے آنے والے افراد کو کہا ہے کہ لازمی طور پر اس طرح کی حرکات نہ کریں جس سے ان کے لئے مشکلات ہوں اگر مسافر پندرہ دن تک آرزی طور پر ضبط کی گئی سگریٹ واپس جاتے وقت طلب کر سکتا ہے مقررہ مدت گزرنے کے بعد ضبط کی جانے والی سگریٹ میکمہ کسٹم کے مال خزانے میں مستقل طور پر جمع کرائی جا سکتی ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ائرپورٹ سے آئیں ان قوانین کا احترام کریں کیونکہ اکثر دوست احباب کی محبت میں زیادہ سگریٹ لاکر زیادہ چیزیں لاکر آپ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا اسلام علیکم